تلنگانہ حکومت کا بڑا فیصلہ کیا تمام راشن کارڈز منسوخ کر دیے جائیں گے؟ کانگریس حکومت نے حالی میں تلنگانہ میں اقتدار سمالتے ہی اہم فیصلے لینے شروع کر دیے ہیں ایک اہم فیصلہ لیتے ہوئے کانگریس حکومت نے ریاست میں راشن کارڈز کے نظام کو درست کرنے کا فیصلہ کیا ہے حکومت نے ایک اہم فیصلہ لیا ہے جس کے تحت وائٹ راشن کارڈ کے لیے ناہل افراد کی شناخت کی جائے گی اور ان کے راشن کارڈز منسوخ کر دیے جائیں گے جن کے پاس فی الحال راشن کارڈ ہیں ان کے جگہ جن کو ضرورت ہے ان کو راشن کارڈ فراہم کیے جائیں گے اس سلسلے میں سب سے پہلے تلنگانہ میں موجودہ تمام دو کروڑ اسی لاکھ راشن کارڈز منسوخ کر دیے جائیں گے اور نئے راشن کارڈز کی اجرائی کے لیے نئے گائیڈ لائنز جاری کر دیے جائیں گے حکومت نے ریاست میں موجودہ راشن کارڈز کینسل کرتے ہوئے ان کے بجائے ضرورت مندوں کو نئے راشن کارڈ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں ایک نیا طریقہ اختیار کرتے ہوئے مستحق خاندانوں کا انتخاب کیا جائے گا بتایا گیا ہے کہ نئے راشن کارڈ ہولڈرز کا سیلیکشن گرام سبہ ڈیویزن اور وارڈ سبہ کے ذریعے کیا جائے گا ریاستی حکومت بہت جلد سلسلے میں فیصلہ کرنے والی ہے اس کے علاوہ راشن کارڈ حاصل کرنے کے لیے اہلیت کا بھی فیصلہ کیا جائے گا حکومت کی جانب سے بنائے گئے نئی شرائط میں راشن کارڈ حاصل کرنے کے لیے ہولڈر کے پاس سو گز کا گھر یا فلائٹ یا کار نہیں ہونی چاہیے وہ لوگ جن کے پاس پہلے سے راشن کارڈ تھا لیکن اب وہ دولت مند ہو گئے ہیں انہیں راشن کارڈ کے لیے نا اہل قرار دے دیا جائے گا اور ان کے راشن کارڈ کو کینسل کر دیا جائے گا حکومت کا کہنا ہے کہ جن کے پاس سو گز کا گھر ہو یا فلائٹ ہو یا کار ہو تو ان کے راشن کارڈ کو کینسل کر دیا جائے گا اس کے علاوہ سرکاری ملازمین ڈاکٹرز اکلا اور دیگر شعبوں میں کام کرنے والوں کو راشن کارڈ جاری نہیں کیا جائے گا ٹیکس ادا کرنے والوں کو بھی راشن کارڈ نہیں دیا جائے گا ان کے علاوہ کچھ دیگر ضروری معلومات کی بنیاد پر راشن کارڈ جاری کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے واضح رہے کہ تلنگانہ حکومت کی جانب سے متعارف کرائے جانے والے گائیڈ لائنز کے تحت راشن کارڈ کی جانچ کی جائے گی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ریاستی حکومت آرگیا شریسکیم کو پندرہ لاکھ روپے تک بڑھانے کا بھی منصوبہ رکھتی ہے اس کے علاوہ راشن کارڈ کے ذریعے استفادہ کنندگان کو مزید کچھ اشیاء بھی فراہم کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے حکومت جلد ہی اس پر وضاحت جاری کر کے ضروری اعلارات کرے گی دوستو اس پر آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے